اسلام علیکم جلے میں گلدار احمد پھر ایک دراز سے میں ویڈیو ایک بنا رہا ہوں میں پورا پانچ چھے مینہ میں لے میں گاڑی چلا رہا تھا اپنے روزی روٹی کے لے میں گیا مگر افسوس کی مقام ہے کہ جو لوگ جو جو باتیں کرتا ہے مگر وہ برون پر بلکل نہیں ہوتا ہے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کورپشن نہیں ہے مگر میں اس سوشل میڈیا کی مدیم سے یہ کہنا جاتا ہوں کہ غریب کے اوپر ظلم اور اتچار بہت بڑھتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہی لوگ غریب کے اوپر ظلم کرتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو دیش بک سمجھتے ہیں وہی لوگ غریب کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو میں اس ویڈیو کی مدیم سے صرف انہا کہنا جاتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے علاقے میں جو ہے کسی غریب آدمی کا کام کرنا ہوگا تو بھی وہ بھی پارٹی لیویل میں کرتے ہیں اپنا آدمی ہے کہ نہیں ایسے ساسو کرتے ہیں میں اس ویڈیو کی مدیم سے انہا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دراس کے اندر اور رمبرپور کے اندر بیڈی سی دراس اور ہمارے رمبرپور کے سرپنچ اور ہمارے رمبرپور کے پانچ نے پانچ سال تک میرے کو ہر چیز سے بائی کٹ رہا ہے اور گورنمنٹ کی جنہیں بھی بچت آتا ہے گورنمنٹ کی جنہیں بھی فرنس آتا ہے چاہے وہ قبوستان کا ہو چاہے وہ نالا بنانے کا ہو چاہے وہ پھوٹ پارٹ کا ہو سب سے جو سب سے ہمیں گورنمنٹ کی اس سے ہمیں بائیکار رہا ہے اور میں ان کو جب فون کر کے بولتا ہوں بھائی ہمیں پھوٹ پارٹ کیوں نہیں دیا ہمیں قبوستان کیوں نہیں دیا ہمیں گورنمنٹ کی اس چیز سے بولتا ہے بھائی کونسلر نے آپ کو نام نہیں لکھا تھا پھر جب میں بلاغ والے ان کو بولتا ہوں بھائی میں کوئی مکان بنانے کے لیے اپنے مدد گورنمنٹ کے طرف سے مدد انہا آیا ہے مہدی کے طرف سے مدد کیوں نہیں کر رہا ہے وہ بولتے ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں بھائی بھائی اس میں جو کونسلر کا نام آیا تھا اس میں آپ کا لیشن میں نام نہیں تھا پھر ہمارے یہاں فٹ پاڑ کا باری آیا فٹ پاڑ لگانے کے لیے تو سب علاقے میں پورے رمبیر پور کے بڑے بڑے لوگوں کو جو کانگریس کے ہیں جو انسی کے ہیں جو پورے انگانوں میں جہاں گاہیں رکھتا ہے وہاں بھی انہوں نے ٹائل لگایا ہے جہاں لیٹرنگ کرتا ہے وہاں بھی ٹائل لگایا ہے اور ہاں اس سیٹھ ہم میری جہاں میرے گھر ہے اس سیٹھ کے بستی میں بالکل بھی انہوں نے ٹائل نہیں لگایا ہے ہم کو بولتا ہے تمہارا ٹائل جو ہے وہ صرف تین پھوڑ گئے بولتا ہے بھائی ہندوستان کے کونسا کانون میں لکھا ہے کہ ایک گھریب بندے کو تین پھوڑ کر دے دو اور امیر آدمی لوگ کو بھی ستر ستر پھوڑ دے دو بولکہ کسی کانون کے آیت میں لکھا نہیں ہے میں ٹی سی کارگل صاحب کا ہاتھ جڑ کے رکیش کرتا ہوں اور ال جی لڈاک سے بھی رکیش کرتا ہوں کہ آپ نے بولا کرپشن پھشی کرے گا بولا سار اور آپ نے ال جی صاحب نے ایک ویڈیو میں بتا رہا ہے میں دیکھا اندر جو ہمارا بلک ڈپارمنٹ ہے سر رو رو کے میں پھریاد کر دیا سر آج دن بار بھی گیا میں رو ہے وہاں پہ جنہیں بھی وہاں پہ دپارمنٹ افسار تھے ہیں سب کے ساتھ میں رو ہے سر اور ہمارا یہاں پہ ایسا ایک قانون ہے سر جو ٹھکدار ڈ کالاشتری کا دار ہے ایک کالاشتری کا دار ہے ان کو ٹنڈل نہیں مل کے خود ملازم لوگ جو باہر آگے ٹھکدار ہی کام کر رہا ہے سر ایج ایڈیو بھی خود ہے جی بھی خود ہے اور ٹھکدار بھی خود ہے اور ڈپارمنٹ والا بھی خود ہے سر تو یہ بلکل انجسٹس ہو رہا ہے سر یہاں پہ بلکل ان کو اوپر بھی کوروائی ہونا ہے جائے میڈیسی کرگل سے اور سی بی آئی سے ریکویش کرتا ہوں کہ ان کو بڑا کوروائی کرو بلکے سر پانچ سال سے جو ہے ہمیں دس پندرہ سال سے ہمیں ہر چیز سے بے کر رہا ہے میرا قبوستان کے حالات دیکھئے سر پورا کتے اندر سے قبوستان نے کھودا ہے بچے کرکر کھل کے ہمارا قبوستان کو بلکل نم نشان مٹا دیا وہاں پہ اور یہاں پہ دیکھئے سر بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ایک میرا فیس بک پہ میں نے ویڈیو ڈالا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارا یہاں پہ دیکھئے سر انہا قبوستان کا دس دس فٹ انچا کر کے قبوستان لگایا دیوار بندی کر کے سر تو جب میں نے ان کو پوچھتا ہوں پانچ سر پانچ کو میں نے بولتا ہے ان کو پارٹی نے دیا اس کو اپنے لوگوں نے دیا ہے ان کو کونسلر نے دیا ہے ان کو اپنے بیڈی سی نے دیا ہے ان کو اپنے سر پانچ نے دیا گل گیا تو ہم کہاں گئے سر کہ ہم رمبرپور کا نہیں ہے کہ ہم دراست کا نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی نہیں ہم کیا بنگلدیس سے آئے سر ہم کیا اور کسی سے یہاں سے یہاں پہ رفجی بن کے تھوڑیا ہے سر ہم تو یہ دراست کے بچندہ ہے ہم ہندوستان کے بشندہ ہے سر ہم بھارت ماں کو ماننے والے ہیں ہم ہندوستان کو فقر سے ہم ہندوستان زندہ بات بلنے والا ہے اور ہمارے ساتھ بالکل انجسٹیٹ ہوا ہے سر یہاں پہ یہاں پہ آر ایس ایس کا ظلم نہیں ہے سر یہاں پہ بجی پی کا ظلم نہیں ہے سر یہاں پہ بجران دل کا ظلم نہیں ہے سر یہاں پہ خود ہمارے لوگ ہی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ہمارے لوگ ہی ہمارے اوپر اتتچار کر رہا ہے تو اس لئے میں گورنمنٹ سے بھی میں موڈیزی سے بھی روکش کرتا ہوں میں الجی صاحب سے بھی روکش کرتا ہوں جس طرح سنگر کے الجی صاحب بلکل سٹرونگ کر کے ایکشن پر ایکشن کر رہا ہے اور آپ نے بھی ایک ویڈیو میں بولا ہے کہ کروشن کے خلاف آپ مجھے باتوں میں ایکشن کروں گا بول کے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کی مدیم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دراست میں جتنا کروشن ہے اور ہمارے دراست کے آہ 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 ایر سے ارمی گیٹ تک ایک ینا ہے سر بازر میں ایک چھوٹاا سیک سیکھed نالا ہے ہر سال اس نالے کو بناتا ہے اکھڑتا ہے بناتا ہے اکھڑتا ہے اور بناتا ہے کبھی ایک سال تو سر بناتا ہے اکلتا سر جدرہ كت蘋 ہر سال کو سال کھانا آتا ہے جہاں زیادہ ہے اس کے پر کوئی ایکشن کرنے والا نہیں ہے ہم یہ سوچ چلچل کے چلال جاتے ہیں ایکشن کرناہ کوئی نہیں ہے تو اس ویڈیو اپ دیارے مرم حكن disrupt آپ نے کہا ہے کہ جہاں بھی کورپشن ہوتا ہے ہمیں اب بتا دو ہم اکشن کریں گے بلکے تو میں اس ویڈیو کے مدیم سے آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کا پیر بکڑتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ راز بلکڈ بار میں میں کلینا کورپشن ہو رہا ہے بلکے کوئی اکشن کر لیا والا نہیں ہے آج دن کو پھر میں وہاں جا کے فریاد کر گیا گیا تو یہ لوگ بولتا ہے اگلے سال جو ہے تمہارا ٹیل میں تمہارا فٹ پانڈ میں نام رکھے گا اگلے سال تمہارا اگلے سال بولتا ہے بولتا ہے دس سال نکل گیا سر اگلے سال بلکل آتا نہیں یہاں پہ ہم چھے بھائی ہے سر اور ہمارے ساتھ بلکل انجسٹر ظلم پر ظلم ہوتا جا رہا ہے سر سوشل بائیکارٹ گاؤں کا بائیکارٹ الگ بہت ہے سر ہمیں گورنمنٹ کی بچت سے ہمیں بائیکارٹ رہا ہے گورنمنٹ کے جو بھی بچت آتا ہے کہ بھائی کس نے آیا بولتا ہے یہ انسی کانگریز والوں نے دیا ہے بھائی ہے بچت کہاں سے ہمیں جب بلتا ہے اس کو بڈیسی نےا یہ auntie کیوںchainbu لم щоб نہ زیمینر suggesting نےتے ہیں ہمارا ساتھ بلکل نئنساب ہو رہا ہے سر میں اندوس تھانی ہوں دیکھا ناغری hoop میں بھر میں آیا ہوں میں بھغلا جائے اس سے نہیں آیا ہوں میں ادھر کسی ملک سے نہیں آیا ہوں سر میں اسی گاؤں کا بشند آ ہوں اسی دیش کا نگری ہوں اور میرے ساتھ بلکل بھی انجسٹس ہو رہا ہے میں انصاف ہونا چاہے میں پورے یوٹی لڈاک کی لوگوں سے روکیش کرتا ہوں سار یہاں پہ جو بھی لوگ یوٹی کی خلاف ہے دوسری لوگوں کے خلاف ہے ان کو تو بلکل بچت اور فانس دبا دب آتا ہے جو سچا نگری ہے جو چھتے دیش کو مانتا ہے اس کو تو ہر بچت سے بلکل محروم رکھتا ہے تو اسی لئے میں پھر ایک بار اس ویڈیو کی مدیم سے روکیش کرتا ہوں کہ کورپشن کے خلاف میں آواز اٹھا رہا ہے اٹھا کے تھا گیا ہوں سار تو اسی لئے آپ انہیں کہا ہے کہ ویڈیو بناو جس کو بھی کہاں بھی کورپشن ہوتا ہے کورپشن ہو رہا ہے ہمیں بتاؤ اور سب سے کورپشن اس علاقے میں اس دراز علاقے میں میڈیا ہے یہاں کی جنے بھی میڈیا ہے چار پانچ میڈیا ہے میں ان سے ہاتھ جو جو کے میں بلتا ہوں بھائی میری آواز کو آگے تک پوچھا ہوں یہ لوگ پتہ نہیں یہ میڈیا والے کس سے ڈرتا ہے کس پارٹی سے ڈرتا ہے کس لوگوں سے ڈرتا ہے پتہ نہیں ان کے چینل بنونے کے خطرہ ہے کہ کیا ہے یہ لوگ بلکل ہمارا ریکورڈنگ نہیں کرتا ہے یہ لوگ میڈیا بلکل ہمارا مدد نہیں کرتا ہے یہاں پہ لینڈ مافی کے بارے ہیں وہ لوگ میڈیا بھاگ جاتا ہے کورپشن کے اوپر وہ لوگ میڈیا بھاگ جاتا ہے ظلم جو غریب کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف ان کو آواز و ٹھا بولنے سے لوگ بھاگ جاتے ہیں سر بلکل ہمارا پر ٹائم نہیں میں نے دن بار میں دو تین میڈیا والے کو کال کیا ملتہ ہے میں کسی فانشن میں ہوں میں دوسرا فانشن میں ہوں باز بھاگ جاتے ہیں سر اور جہاں پہ ان کو کسی بڑے پارٹی کا ان کو اگر ان کو ریکوڈنگ کرنا ہوگا ان کو میڈیا پریس کرنا ہوگا دھوڑ کے وہاں پہ جاتا ہے غریب آدمی سے پیسہ نہیں ملنے والا ہے غریب آدمی بلکل بھی یہ لوگ ریکوڈنگ نہیں کرتا ہے بلکل بھکا ہوا ہے میڈیا ادراس کے میڈیا بلکل بھکا ہوا ہے ہر اور آپ پارٹی کا اپنا بنانے میڈیا ہے بس غریب کا کوئی آگے تک نہیں پوچھاتے ہیں میں کارگیل کے جو میڈیا ہیڈکورٹر ہے ان سے ریکش کرتا ہوں کہ غریب کی آواز کو لڈی تک پوچھاؤ اور کرپشن کے خلاف میں بتا رہا ہوں اس کو آگے تک پوچھاؤ میں کارگیل میڈیا میں دو چار اماندار میڈیا ہے میں ان سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ میری آواز کو آگے تب پوچھائیں آپ لوگ کا شکریہ